اس بچی کو تو آپ جانتے ہوں گے یادی نہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں اس معصوم بچی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا جس میں یہ بچی پردھان منتری نریندر موڈی سے آن لائن کلاس میں دیے جانے والے ہومورک کو لے کر شکایت کرتی نظر آئی السلام علیکم موڈی صاحب میں ایک لڑکی بولی ہوں میں ہوں سکس یاز اول میں آپ کو زوم کلاس کی بڑے اور چھوٹا بول سکتی ہوں چھوٹو بچوں جو ہوتے ہیں جو سکس یاز اول ہوتے ہیں ان کو زیادہ کیوں رکھتے ہیں کام میڈام اور تیچر نہیں میڈام اور سر کیوں رکھتے ہیں اتنا کام ہوتے ہیں بڑھو بچوں کو مجھے مجھے میں صبح ہوتے ہو دس بجے مجھے دو بجے تک ہوتی ہے کلاس ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انگلیش اس کے بعد میٹ اس کے بعد اردو اس کے بعد ای وی ایس اس کے بعد کمپیوٹر اتنا زیادہ کام رکھتے ہیں بڑھو مچوں کو جوتے سیون سکس ٹین چھوٹو بچوں کو اتنا قوام کیوں رکھتے ہیں مہتی سا سوشل میڈیا پر یہ وائرل ویڈیو لوگو دورہ کافی پسند کیا گیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جمہ کشمیر کے اپراج پال منوج سنہا نے اس ویڈیو پر سنگیان لیا اپراج پال نے ٹویٹ کر شکشہ ویبھاک کو بچوں کا ہمورک کم کرنے کے لیے نئی نیتی بنانے کے نردیش دیے اس کے بعد ویبھاک کی اور سے نئی نیتی بنا کر آن لائن کلاس کے لیے ادھکتم سمیہ سیما تیہ کر دی گئی ان آدیشوں کے بعد بچی نے اپراج پال منوج سنہا کا شکریہ ادا کیا ایسا نہیں ہے کہ سرکار سکولی بچوں کی سمسیاں سے انجان ہے سال دوہزار بیس میں سرکار دوارہ لاغو کی گئی راشتے شکشہ نیتی میں بچوں کی سمسیاں کو دور کرنے کے لیے کئی پراو دھان کیے گئے نئی شکشہ نیتی میں بچوں کا ہمورک کم کرنے اور بچوں کے بستوں کا وزن کم کرنے جیسے کئی پراو دھان جوڑے گئے لیکن اصل سمسیاں نئی شکشہ نیتی کو لاغو کرنے کو لے کر ہے کیونکہ ابھی بھی زیادہ تھا اسکول اس شکشہ نیتی کو لاغو نہیں کر پا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے سمگر وقاس کے لیے نئی شکشہ نیتی کا پوری طرح سے لاغو ہونا بے حد ضروری ہے اور یہ معصوم بچی بھی پردھان مطری نریندر موڈی سے یہی گوہار لگا رہی ہے زفر اقبال کے ساتھ فیضان نیازی دیجٹل ڈائری شرینگر